آجیں آجیں ادھر آجیں عزیز رکھیں ایمان کے ٹوٹل درجہ دس ہیں اور دس کے دس علی کے ایک نوکر کے پاس ہیں پتہ نہیں میں کیا پڑھتا تم نے میری لینی موڑ دی ہاں موڑ دی حیدر حیدر اب تھک گئے ہو تھوڑے تھوڑے سانس لے لو نہیں تھکے ہاتھ بلند ہے مولا آپ کی بزرگی سلامت سکھیں ایمان کے ٹوٹل درجے دس ہیں دس کے دس علی کے نوکر کے پاس ہیں جناب سلمان کے پاس علی کے کسی نوکر کے پاس نو درجے ہیں کسی کے پاس آٹھ ہیں جو مٹی کے بھاؤ جنت بیچتا تھا بحلول اس کے پاس چھے درجے تھے اور سوشل میڈیا کے آرفو جاگو صحیح جو سوشل میڈیا پہ فرمان ہمیں بھیجتے ہو مجلس میں بھی بولا کرو چھٹے درجے کا نوکر ہے پہلول جو مٹی دیتا ہے وہاں جنت میں گھر بن جاتا ہے جنت کہاں ہے ملکوت میں علی کے چھٹے درجے کے نوکر کا ہاتھ یہاں سے وہاں تک جاتا ہے تو سلمان کا کہاں تک جاتا ہوگا پھر خود علی کا کہاں تک جاتا ہوگا جیڑا بندہ اوباس یہاں لوے نا سبیل شبیل کرے چاہے شاہے پیئے فرش ہوگے جاتا مجھے تو تک نہ کرے داد وہ میں جو آپ سے لے چکا ہوں داد لیتے لیتے مجھے بیس منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا وہاں سے میں تو آپ کیلئے چھڑا ہوں کوٹل درجہ ایمان کے دس دس کے دس جناب سلمان کے پاس میں بڑے عرصے کے بعد کھاڑک میں آیا ہوں جب بڑے شاجی زندہ تھے تو میں آتا تھا مالک ان کے درجات بلند کرے آپ پھر آیا پھر آتے جاتے رہیں گے لیکن جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں ایک لفظ اتنا بڑا قیمت ہے اتنا بڑا قیمت ہے اتنا بڑا قیمت ہے مجھ سے میرا بیٹا مانگے نا تو میں دے دوں یہ لفظ کسی کو نہ دوں قطول کے دروازے پہ چھاڑو پھیرنے کے لیے دس درجوں کا ہونا ضروری ہے جیو 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 جہندہ ہاتھ ہوں چاہو سکتا جہے ہیں خاک رو پہ سیدہ ہے سلمان تک تو نہیں گئے ہو باگر شاہ ادھر والے دوست آپ پچھلے سرداد ہکو نارا چاہ مارو بابا جی ہاتھ اچھے چاہو ہی لری مربانی خاک روپ کی نوکری ایسے دھوڑی ملے گی یعنی آپ کے شیعہ جتنے علمار محققین ہیں بابا جی وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں پاپا سے پوچھنا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ابھی تک ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے بلکہ بات میں تو دو سمجھ میں نہیں آرہی ہے ایک بات پہ شاید آپ چھپ کر جائیں تو دوسری پہ شاید بول پڑے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جناب فضا کا وطن کون سا ہے جو تمہیں سنایا گیا ہے پتہ نہیں چاہو رہا بی بی ہے کہاں مولا کی قسم نہیں جی چار بیٹے تھے زنجبار کی ملکہ تھی تخت پر جوتی رکھی آئی جب بیٹے تھے تو جوتی کیوں رکھی بیٹے کو بٹھا آتی اگر جوتی رکھ بھی آئی تو پھر میرے وارے میں ہے پتہ چلا اس وقت پورے زنجبار میں فضا کی جوتی کے برابر کوئی مرد تھا ہی نہیں لاہور والو تھا کہ جاؤگے جا فر تو سمندر میں اتر جانے والی چیز ہے ایک تو میرے پچھو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ فضا سیدہ کا بطن کہاں کہے دوسرا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ افضل فضا ہے یا سلمان آپ جو وہابہ کر رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو وہابہ کروں اسے حسنہ نانا کہتے ہیں اسے ماں کہتے ہیں وہ منہ حلال بیت کی مسند پر وہ اہل بیت میں اسے اہلی اور نبی یہ درمیان والے بولتے تو اچھا لگتا ہے یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے جس طرح ہم کبھی اسکول میں نہیں جا خالی جگہ پڑھ کرتے تھے تو یہ درمیان میں جو خالی جگہ رہ جاتی ہے چلو گزارہ ہو جائے گا بے بہائی صاحب مالک آپ کو سلامت رکھی عقیدے والے لوگ عشق والے لوگ مل گئے آپ میرا رات کے اتنے بجے کوئی خریدار اچھے مل جائیں تو نصیبی ہوتا ہے اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں اسے بہن اور بیٹی کہتے ہیں کیا پتا کون افضل ہے لیکن پتا مجھے بھی نہیں میں کون ہو تم فیصلہ کرنے والا میری کیا مجال میرے کتنے پر میری کتنی پرواز لیکن دو دلیلیں ہیں میرے پاس جو فضا کو افضل قرار دیتی ہیں سلمان سے کون سی دو پہلی دلیل سن لو فضا تیرہ سلمان اور فضا میں جو دلیل ہے کہ افضل فضا کو قرار دیتی ہے سلمان تیرہ کو دیکھتا ہے فضا چودہ کو اس میں مولانا کہاں شرک ہو گیا ہے اندھا ہو جا سلمان جناب سیدہ کو دیکھے سلمان